میں ایک اجتماعی مسئلہ کی طرف خوشو صاحب میں ایک اجتماعی مسئلہ کی طرف مفضون صاحب بات کرنے میں ضرور یہ میں نے اجتماعی مسئلہ کی طرف ریکویس یہ کرنی دی کہ پہلے یہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ ایک دور لگی ہوئی تھی ریٹنگز کی ٹیلیوینز کے درمیان اب ہمارے اوپر ایک اور بلا نازل ہو گئی ہے یوٹیوب چینلز کی دو دن پہلے ایک ٹی وی اینکر صاحب نے یہ اپنا یوٹیوب چینل کے اوپر پروگرام کیا اور انہوں نے کہا کہ میری اور ایک اور یہاں وزی صاحبہ ہیں اور اور لڑکیاں ہیں ان کی ہماری پون ویڈیوز ہیں اس کے بعد جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ویڈیوز کہاں ہیں تو انہوں نے بڑے مسکرا کے مجھے آگے سے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہیں مجھے کسی نے کہا ہے جناب سپیکر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہم لوگ میں نے ان کو یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ آپ کے گھر میں شاید آپ اپنی ماں کا بہنوں کا بیوی کا آپ کا کوئی احترام نہ ہو ہمارے گھروں میں ہے نہ صرف سر سپیکر صاحب ہم اپنے گھروں کو ہم اپنے فیملیز کو جواب دے ہیں وہ ہر جو یہاں پر ایم این اے بیٹھا ہوا ہے یہ پانچ لاکھ ووٹ کو ریپیزنٹ کرتا ہے جن جو لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں وہ ہم پہ اپنا مان رکھتے ہیں ہماری اس طرح جب آپ صرف ریٹنگز کے لیے جب آپ لائکز کے لیے ریٹنگز کے لیے کسی کی پگڑی اچھا لیں گے اور کوئی اس کا مداوہ نہیں ہوگا تو مجھے بتائیے ہمارے ہاں دوسرے جو ادارے ہیں وہ تو اپنا بندوبست خود کر لیتے ہیں فوج کا بندوبست بھی اپنا ہے جوڈیشری کا بندوبست بھی اپنا ہے ہم جو پولیٹیشنز یہاں پہ الیکشن لڑتے ہیں کیا یہ الیکشن لڑنے کی پری کنڈیشن ہے کہ ہم اپنی عزت چوک کے اوپر رکھ کے آئیں کہ آتا جاتا ہر آدمی اس کو چھتر مار لے میری آپ سے گزارش ہے اس کا نوٹس لیں ایک سپیشل کمیٹی ہاؤس کی کانسٹیٹیوٹ کی جائے جس میں اپوزیشن بھی برابر ہو حکومت بھی برابر ہو اور اس چیز کے اوپر بیٹھیں اور دیکھیں کہ آخر جو قوانین ہیں ہمارے میڈیا سے متعلق ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی پی ٹی اے پولیٹیشن کے اوپر معاملہ آتا ہے کبھی نوٹس نہیں لیتا ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ کیوں نوٹس جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں لے رہا عدالتیں جب اپنی باری آتی ہے تو وہ بہت قوکلی کنٹمٹ کے اوپر موف کرتی ہیں لیکن اس ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ سینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کی بھی عزت ہے ان کا بھی وقار ہے یہ بھی لاکھوں لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جناب سپیکر سو میری آپ سے گزارش ہوگی ایک سپیشل کمیٹی کونسٹیٹیوٹ کی جائے جو یہ پوائنٹ دیکھے کہ قوانین میں کہاں پر سکم ہے ہم اپنے جو قوانین ہیں ان کو نافذ کیوں نہیں کر پا رہے اور اس میں میں یہ گزارش کروں گا کہ حکومت اور اپوزیشن کو مل کر اس مسئلے کا کوئی تدارک جو ہے وہ کرنا چاہے خواجہ صاحب صاحب تاریخ بشیر چیوہ صاحب شکریہ جناب سپیکر صاحب یہ ایوان آدھا کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں ہمارے پیارے نبی پیارے آقا خاتم النبیین امام المرسلین امام الانبیاء رحمت العالمین نبی اکرم شفیع آزم حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام انبیاء اکرام صحابہ اکرام امہات المومنین اور اہلِ بیعت رضوان اللہ آجمعین کی حرمت پر ہمارا سب کچھ قربان ہے یہ ایوان پرزور الفاظ میں پاکستان میں انٹرنیشنل اور پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے کسی بھی گستاخانہ مواد کی مضمت کرتا ہے مذکورہ مواد انتہائی گستاخانہ ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جذبات شدید طور پر مجروع ہو رہے ہیں یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ ایسے تمام مواد پاکستان بھر میں درامت اشاعت اور فروخت پر فوری پبندی آئیت کی جائے یہ ایوان مزید مطالبہ کرتا ہے کہ اس سرسلے میں فوری قانون سازی کی جائے تاکہ کوئی بھی ملکی و غیر ملکی دینی کتب اسلامی نظریاتی کانسل کی اجازت و سنت کے بعد ہی پاکستان کی مارکیٹ میں اشاعت طبات تقسیم فروخت اور کسی بھی ذرائع ابلاغ آن لائن یا سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو سکے یہ ایوان یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ مذکورہ پالا کتب کو فوری طور پر بحق سرکار ضبط کیا جائے اس زمن میں جناب سپیکر میری گزارش ہے کہ چونکہ یہ بارکیٹ میں اس طرح کی کتب موجود ہیں سرے آم فروخت ہو رہی ہیں اور میں نے بھی کتابوں کا حوالہ اس لیے نہیں دیا کہ نوید کمر صاحب اور باقی بہت سارے دوستوں نے ایاز صادق صاحب نے یہ بڑی اچھی سجیشن دی تھی کہ آپ بجائے اس کے ان لوگوں کو ہیرو بنائیں جنہوں نے یہ گستاخانہ حرکت کی ہے لیکن میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اتنا بڑا جرم اور اتنی گستاخانہ زبان استعمال کرنا اس کے لیے پارلیمنٹ کی ایک سپیشل کمیٹی ترطیب دی جائے تاکہ اس کے اوپر تحقیق ہو سکے اور ان کتابوں کو بھاق سرکار ضبط بھی کیا جائے اور آئندہ کے لیے بھی کوئی لائے عمل بنایا جا سکتے بہت شکریہ اس کو اگر ہم ریلیجیس اپیر کمیٹی کو ریفر کرے کوئی مسئلہ نہیں سر وہ بھی ٹھیک ہے ریلیجیس کمیٹی کے پاس پہلے تو ہم یہ ریزولوشن اڈاپٹ کرتے ہیں now i put the ریزولوشن to the house the question in date the resolution has would be adopted all those in favor of the resolution بے سے آئے all those against say no i think the eyes have it and consequently this is adopted jenanimously اور اس کو ہم ریفر کرتے ہیں آئا ریلیجیس اپیر کمیٹی کو اب بوتانی صاحب اس کے بعد اسلام بوتانی صاحب اس کے بعد آپ بات کرے گی اسلام بوتانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر صاحب میں گوادر کے مسئلے پہ آپ کی توجہ دلاؤں گا گوادر آپ کو پتا ہے سی پیک کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے لیکن وہاں کے غریب ماہیگیروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے پچھلے دنوں تیز ہوایں لگی سمندر کی لہریں آئیں اور سینکڑوں کشتیاں جو ہیں ان کی وہ تباہ و برباد ہو گئیں اسپیکر صاحب آپ کی توجہ کے بغیر نہیں چلے گئے جناب سپیکر گزشتہ دو دنوں سے یہ ڈاؤن اخبار ڈیلی ان کی ریپورٹنگ کر رہا ہے کہ جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں لیکن کوئی ان کا ازالہ نہیں کر رہا ہے جناب سپیکر گوادر پورے ملک کی ترقی کا ذریعہ بن رہا ہے سی پیک کی شکل میں لیکن وہاں کے لوگ اپنے روزگار کے تحفظ کے لیے پریشان ہیں اسی طرح پسنی جیٹی ہے جاپانی گرانڈ دس سال سے پچپن کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں لیکن گورنمنٹ اجازت نہیں دے رہی ہے کہ ان کی ڈریجنگ ہو کام ہو ہزاروں کشتیاں ہزاروں ماہیگیر بے روزگار ہیں جناب سپیکر اسد بھائی منسٹر پلاننگ کمیشن کے میں ان سے گزارش کرتا ہوں گوادر کے ماہیگیروں کو بریک وارٹر کی ضرورت ہے وہ اس کی پلاننگ کمیشن نے اس سال کے پی ایس ٹی بی میں شامل کی ہوئی ہے لیکن پروسیجر کوئی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ تھرور نہیں ہو رہی ہے ایک تو مہربانی کر کے اس کے فنڈز ریلیس کیے جائیں دوسرا جو گوادر ایکسپریس وے بن رہا ہے اس کے لیے ماہیگیروں کو جو ایکسس چاہیے جو ماہیگیروں کو ایکسس چاہیے وہ ایلیویٹڈ برجز نہیں ابھی تک بن رہی ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اپرو ہو چکی ہیں لیکن آن گراؤنڈ نہیں ہے جس سے ماہیگیروں نے دھمکی دیا ہے کہ وہ دس جینوری کے بعد جیل بھر و تحریک شروع کریں گے سر گوادر میں امن امن ضروری ہے اگر گوادر کے رہنے اگر سر گوادر کے رہنے کے والوں کو سہولت نہیں ملے گی تو پھر سر سی پیک کا کیا فائدہ دوسری بات سر جو حالیہ واقعہ ہوا ہے ایران کے حوالے سے گوادر کی بہت اہمیت ہے دنیا کا تیس فیصد تیل کی سپلائی گوادر سے بارہ کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ گزرتی ہے تو اس لیے ہمارے تحفظ کا خیال کیا جائے کہ اگر کوئی بڑے ملکوں کی آپس میں جنگ ہوتی ہے تو گوادر ڈائریکٹلی افیکٹ ہوگا اس کے لیے حکومت پاکستان ہمیں تحفظ دے اور دوسرا سر یہ ہے کہ میں منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ذرا یقین دیانی کرائے جی سپیکر صاحب بڑی اہم منصوبہ جس کا ذکر کر رہے تھے اسلام بھٹانی صاحب اس وقت اس کی سٹیٹس یہ ہے کہ وہ پہلے گوادر کی جو چیزیں ہیں وہ فنانس سے ہینڈل ہو رہی تھی تو اب وہ ریئر سائن کی گئی ہیں جو نیا اس وقت نظام آیا ہے جس میں منصوبوں کی فیصلہ سازی کے اندر اختیار بڑھا دیا گیا ہے منسٹریز کا اس کے تحت دو ارب روپے تک جتنے پروجیکٹس ہیں وہ منسٹری خود کر سکتی ہے ابھی اس میٹنگ میں اسیمبلی آنے سے پہلے میری سیکٹری صاحب کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی اور وہاں پہ میں ان کو اپروول دے کے آئے ہوں کہ یہ کیس جو ہے منسٹری آف بیرٹائم افیس کو دے دیا جائے اور انشاءاللہ منسٹری اور میں نے ساتھ یہ بھی بول دیا تھا کہ میں پرسنلی فالو اپ بھی کر لوں گا علی زیدی صاحب کے ساتھ کہ اس کا جلد سے جلد فیصلہ بھی ہو جائے انشاءاللہ جلد کرانے جی پہت پہت چودری صاحب میں سب کو دیکھوں